تو کلاس آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے مہات اور ہمارا ٹاپک ہے سبسٹرکشن سٹوڈنٹ ہمارا پیش نمیر ہے 48 ہمارے پاس پاس ٹاپک ہے سبسٹرکشن آف ون ڈیجر نمبر فرم ٹو ڈیجر سمبر ون ڈیجر نمبر میک سی ٹو ڈیجر نمبر میک سی ون ڈیجر نمبر کو ہم نے نکالنا اور بورنگ ادھار لیتے ہوئے سابسٹرکشن کا مطلب مطلب ہوتا ہے نکالنا اور جب ہم سبسکشن کے questions کرتے ہیں تو ہم اس میں ہم یہ والا sign use کرتے ہیں اب یہاں پہ ہے رزا وہ کہہ رہا ہے my age is 8 یہ سلمان ہے وہ کہہ رہا ہے my age is 24 years اب یہاں پہ we can tell who is older by subtracting 8 from 24 کہ ہم 8 میں سے 24 24 میں سے 8 نکالتے ہو ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون بڑا ہے ہمارے پاس اسی طرح ہم لوگ پہلے لکھیں ones or tens ہم ones کی جگہ پہ ones کی values رائٹ کر دیں گے اور tens کی جگہ پہ tens کی value اب 4 minus 8 نہیں ہو سکتا کیونکہ 4 جو ہے وہ چھوٹا digit ہے اور 8 جو ہے وہ بڑا digit ہے تو یہاں سے 2 سے ہم carry لے لیں گے اب یہ ہو گیا 14 اب 14 میں سے 8 minus کیا تو ہمارے پاس آ گیا 6 جب ہمارے پاس 6 آ گیا تو پیچھے یہاں پہ رہ گیا 1 ہم ایسے ہی نیچے رائٹ کر دیں گے اسی طرح students آپ لوگ نے اس example کو read out کر دیں گے ہم چلتے پر نیکس پیج پر students ہمارا پیج نے میرے 49 section of 2 digit numbers جس سے ہم لوگ نے پیچھے والے پیج پہ کیا تھا ہم نے 1 digit پہ کیا تھا یہاں پہ 2 digit میں آ رہا ہے نیدہ نے 24 apples she gives 15 apples to ali نیدہ کے پاس 24 apples ہے اس نے 15 apples علی کو دے دیا اب اس کے پاس کتنے apples رہ گئے we can tell how many apples apples are left with nida by subtracting 15 from 42 کہ ہم 42 میں سے 15 نکالتے ہوئے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اب نیدہ کے پاس کتنے apples جا گئے ہیں اسے students ہم لوگ write کریں کہ apples nida has apples give to ali ones کی جگہ پہ ones کی value tens کی جگہ پہ tens کی value اب یہاں پر 2 ہے اور نیچے 5 ہے ہم نے minus کرنا ہے but یہاں پر 2 میں سے ہم 5 نہیں نکال سکتے کیونکہ 5 چھوٹا small digit ہے اور 2 جہاں وہ greater digit ہے تو یہاں سے ہم carry لے لیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 12 12 minus 5 is equal to 7 یہاں پہ 3 رہ گیا 3 minus 1 is equal to 2 تو ہمارے پاس answer آگیا 27 اس طرح شرورنس آپ لوگ انہیں اسے ایکسی 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 پیج پر ہم چلتے ہمیں اپنے پیج پر شرورنس ہمارے پیج پر 50 size number ہے ہمارا 1 solve the following اب یہاں پہ ہمارے پاس first question ہے 23 minus 5 اب یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب بڑا digit ہو تو ہم ساتھ اللہ سے carry لے رہتے ہیں یہاں پہ بھی ہم carry لیں گے 3 کو وہاں سے 2 سے carry لیں گے تو یہ ہو گیا 13 13 minus 5 is equal to 8 8 آگیا وہاں پہ 1 drag ہے تو 1 ایسی ہی ہم لوگ write کر دیں گے سیم اسی طرح باقی بھی questions آپ لوگ انہیں solve کرنے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک statement والا question ہے there are 45 passengers in a bus if there are 18 women how many men are there کہ passengers in the bus 45 ہیں وومنس ہمارے پاس 18 ہیں اب ہم نے پتہ لگانے کہ ہمارے پاس men کتنے ہیں اب ہم لوگ write کر دیں گے ونس کی جگہ پر ونس کی ویلیو ٹنس کی جگہ پر ٹنس کی ویلیو students یہاں پہ بھی یہ ہی ہے کہ 5 جو ہے وہ چھوٹا ہے smaller ہے 8 جو ہے وہ greater ہے تو ہم لوگ یہاں سے borrow کر لیں گے 1 تو یہاں پہ آ جائے گا 15 15 minus 8 is equal to 7 7 یہاں پہ 3 ڈھائے گیا 3 minus 1 is equal to 2 یہ ہمارا آنسر آگیا students آپ لوگ انہیں سی طرح سارے ایک سائز خود solve کرنا ہم ہم جلتے ہیں پر next page پر پیش نمبر 51 سبچیکٹنگ 3 ڈیجٹ نمبر without boring ہم نے سبچیکشنز کرنی ہے 3 ڈیجٹ نمبر کی ادھائے لیا بگا ہے in our god farm there are 148 gods if 5 gods are sold home any gods are left انہوں نے کہا ہے کہ ایک فارم ہے وہاں پہ 148 gods ہے اگر اس میں صرف 5 gods sold ہوگیں big game کسی نے خرید لی how many gods are left کتنی ہیں واپس رہ گئے one subtracting 3 ڈیجٹ نمبر the first subtract ones then the tens and finally the hundred انہوں نے بھی یہاں پہ کہ جب ہم 3 ڈیجٹ نمبر کو سبچیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ones کو سبچیکٹ کرتے ہیں پھر ہم 10s کو سبچیکٹ کرتے ہیں اور last میں ہم لوگ 100 کو سبچیکٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم لوگ write کرلیں گے goats in the farm and goats sold once 10s 100 ڈیجٹ کریں گے اور ان کی پلیس پہ ڈیجٹ کریں گے اب یہاں پہ 8 جو ہے وہ ہمارے پاس بڑا ہے اور 5 ہم پاس چھوٹا تو ہم یہاں پہ borrow کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی 8-5 is equal to 3 4 se آجائے گا اسی طرح ہمارے پاس answer آگے got left in the farm 143 آپ لوگ نے سارے اگزمپل کو readout کرنا ہے ہم چلتے پر پیچھلے پیج پہ ہمارے پاس اگزمپل سے آ رہے تھے سیم یہاں پر آ رہی ہیں آپ لوگ نے دینے اگزمپل کو readout کرنا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس ایک ایفیکٹ آ رہا ہے when 0 is subtracting from any number کہ جب بھی 0 کسی نمبر سے subtract کیا جائے کا نکالا جاتا ہے the result is the number itself ہمارے پاس وہی نمبر result میں واپس آتا ہے when any number is subtracting from itself اور جب کوئی نمبر کسی اور جب کوئی نمبر اپنے آپ سے نکالا جاتا ہے for example یہاں پر ہمارے پاس ہے 6 اور پھر آگیا 6 اور ہم minus کا نشان لگا دیتے ہیں اور جب ہم اس طرح same numbers ایک دوسرے سے نکالتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر result is 0 ہمارے پاس یہاں پر result میں 0 آ جاتا ہے یہ بات تو بتانے کوشش کریں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم 0 میں سے کوئی نمبر نکالتے ہیں تو ہمارے پاس وہی نمبر واپس آتا ہے لیکن جب ہم same numbers میں سے کوئی نمبر کو نکالتے ہیں تو ہمارے پاس answer 0 میں آتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنا next page پر students ہمارے پاس exercise number 2 solve the following اب یہاں پہ ہمارے پاس questions آگئے ہیں ہم 3 digits numbers 0 1 place ہم 10 place 100 place 100 value write 248 minus 6 8 minus 6 is equal to 2 4 SE آگئے 2 بھی سال ہمارے پاس ہے there are 685 students in a school if there are 384 girls how many boys are there کہ ایک school ہے اس میں 685 students 384 girls ہیں اور اب ہمیں پتہ لگانا ہے کہ وہاں پہ boys کتنے ہیں students in the school girls in the school پہلے ہم write students in the school 685 اس کے بعد ہم write girls in the school 384 4 اب ہم students ہم جب 5 میں سے 4 minus کریں گے تو ہمارے پاس 0 آتا ہے یہاں پہ 6 minus 3 تو ہمارے پاس پتہ لگتا ہے ہمیں boys in the school 301 اب students آپ نے اس کو اچھی طریقے سے کرنا ہے ہم چلتے پہ پہ پیج نمبر 54 اس پہ ہمارا 2018 ٹ Dudیا ٹ Impressor م from 132 we can not subtract 9 from 2 therefore we borrow 110 as 10 ones from the 10th place and carried to the ones place انہوں نے کہا کہ 9 جو ہے ہم 132 سے subtract کریں گے ہم 9 میں سے 2 subtract نہیں 2 میں سے 9 subtract نہیں کر سکتے اس لئے ہم 110 سے 10 once borrow کریں گے from the 10th place 10th place سے borrow کریں گے and carry to the ones place and ones place پہ اس کو ادھار دیں گے اس طرح ہم لکھیں گے pens shopkeeper about 132 pens sold 9 اب یہاں سے ہم نے 1 borrow کر دی ہمارے پاس یہ 12 ہو گیا 12 minus 9 is equal to 3 یہاں پہ ہمارے پاس 2 رہے گے 2 اسی آگا 1 بھی اسی آگیا سیمپل سی باتہ سوڈنس آپ لوگ نے اس کو سمجھ کے questions آسا اس کو دیکھنے و AGAIN ، ہم ہے اور solve کرنا ,是 ہم ہے içoda Eg copy um Forbes & dudaوں بھیuito کرنے ہیں پہ آپ لوگاری نگیو vị موضوع انہوں لوگ پہوٹ کرنا ہے آپ لوگ کے انہوں ، آمل د امارے پاس جب آپ تو کام کام کریں گے student کی خطiszkeepھی wevell possibly سیچکو نگیو پیسٹ ہے موضوع Mira چی ٹھا پی آئٹ کرنا ہے اس کے دی ڈ ڈپ میں ، پہ پیسٹ ہے موضوع پیسٹ ہےfel ہم آئے پاس کو پڑی ہلے پاس آئی metre ہمارے پاس پس قویسٹن ہے سٹوڈنٹ ہم نے اٹیمٹ کرنا ہے 143-6 اب ہمارے پاس سٹوڈنٹ بورنگ والا آ گیا ہے اب ہمارے ادھار لگ کرنا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس 3 ہے اور نیچے 6 ہے 6 greater digit ہے اور 3 smaller digit ہے تو ہم اس کو منس سبچیکٹ نہیں کر سکتے یہاں سے ہم 1 کیری لے لیں گے یہ جائے گا 13 13-6 نیچے آ جائے گا 7 یہ جائے گیا 3 3 یہاں پر ایسی آ جائے گا اور 1 بھی یہاں پر ہم 5 and 64 minus 7 ہے ہم لوگ 4 میں 6 سے کیری لے لیں گے اور یہ ہو جائے گا 14 14 minus 7 is equal to 7 یہاں پر آ گیا 5 وہ ایسی آ جائے گا اور یہاں پر بھی 5 ایسی ہی نیچے ہم رائٹ کر دیں گے سیمی سی طرح آپ لوگوں نے سٹوڈنٹ ساری ایک سائے سوڈنٹ کرنی ہے اب یہاں پر ہمارے پاس ہے there are 658 passengers in our train 269 passengers get off the train at a station how many passengers are left in the train کہ ہمارے پاس ایک train میں 658 passengers ہیں 269 passengers ایک سٹیشن پر اُتر گئے اب ہمارے پاس کتنی passengers ہیں train میں باقی total passengers get off students ہم لوگ پہلے 1 stands 100 کی values write کریں گے ہمارے پاس total passengers 658 ہمارے پاس passengers get off جو ہیں وہ 269 ہیں اب یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ smaller digit اور یہ greater digit تو ہم یہاں سے 1 carry لے لیں گے اب students ہمارے پاس یہ ہوگی 18 18 minus 9 is equal to 9 یہاں رہ گیا ہمارے پاس 4 اب یہ بھی ہمارے پاس smaller digit آ رہا ہے تو ہم یہاں سے carry لے لیں گے اب یہ ہمارے پاس ہوگی 14 14 minus 6 is equal to 8 آگے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس رہ گیا 5 5 minus 2 is equal to 3 تو ہمارے پاس answer آگے 389 اس سے students آپ پر ان سارے ایک سائز کو solve کرنا اب ہم چلتے ہمارے پاس questions آ رہے ہیں addition اور subtraction کے in mixed form ہے کہ subtraction پر questions ہیں اور addition کے question ہیں ہمارے پاس first question ہے there are 528 birds and 395 animals in a zoo how many more birds are there than the animals now we have to know 528 birds and 395 animals in zoo how many birds animals ہم write numbers of birds 528 numbers of animals 395 students یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پتہ لگانے کے لیے کون سے زیادہ ہیں ہم subtraction کا sign کرتے ہیں ہم subtract کریں گے ہم لگا دیں minus sign 8 minus 5 is equal to 3 2 minus 9 is equal 2 9 کریں گے تو ہمارے پاس answer نہیں آئے گا کیونکہ 2 smaller digit ہے اور 9 is greater digit ہے ہم یہاں سے 1 carry لے لیں گے 12 12 میں سے 9 minus ہمارے پاس آگیا 3 4 4 minus 3 is equal to 1 اس طرح students ہمارے پاس answer آگیا 133 آپ لوگ انہوں سارے exercise ایسے solve کرنی ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے next page پر students ہمارے پاس 59 subtraction of number using mental strategy students ہمارے پاس آرہا ہے 1st question subtract 10 from 26 using mental strategy اب یہاں پہ ہم لوگ نے write کیا 20 minus 10 is equal to 10 6 minus 0 is equal to 6 26 minus 10 is equal to 16 اسی طرح یہاں ہمارے پاس exercise آرہے subtract and complete the following using mental strategy ہمارے پاس 34 اور 20 ہے تو ہم لوگ یہاں پر 24 کو 2 parts میں divide 30 اور 4 20 کو 2 parts میں divide 10 اور 2 میں 30 minus 10 is equal to 24 minus 0 is equal to 4 34 minus 12 is equal to 24 ہمارے پاس answer آگے same اسی ترہ آپ کو next question بھی solve کرنا ہم چلتے ہم next page پر students ہمارا page number 61 ہمارے پاس question 20 minus 10 is equal to 10 30 minus 20 is equal to 10 is simple question minus to solve them down review size I hope so you lecture سنا ہو گا lecture کی بھی سمجھ آئی ہوگی تو آپ لوگ ان questions کو آرام سے solve out کر لوگ چلتے اپنے next page پر آرہے ہمارے statement والے questions آپ لوگ نے ان کو بھی solve کرنا ہے کیونکہ میں آپ لوگ کو کو لیکچر میں سمجھ آئے I hope so آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا thank you اللہ حافظ